ہیلو دوستو میں آپ کا سواغت کرتی ہوں پوجہ سٹوری وائس میں میں ودوہ تھی اور میں چاہتی تھی کہ میرا دیور مجھ سے شادی کرے لیکن میرے ساس نے میرے دیور کی شادی ایک اندھی بکھارن لڑکی سے تیہ کر دی میرا دیور امریکہ سے ڈوکٹری کی ڈگری لے کر آیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اس بکھارن کو دیکھ کر وہاں اسے طلاق دے دے گا لیکن وہ خوشی خوشی اپنی پتنی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے گیا رات کو میں دودھ دینے کے بہانے ان کے کمرے میں گئی تو میرے دیور کو دیکھ جھوڑ سے چلائی کیونکہ میری شادی کے چھے مہینے بعد ہی میرے پتی کی مرتی ہو گئی میں نے اپنے دکھ کے چھے مہینے اپنے سسرال والوں کے ساتھ بتائی جس کے بعد میرے ماتا پتا مجھے لینے آئے لیکن میں ان کے ساتھ نہیں گئی کیونکہ میں ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی میرے ماتا پتا کس تھی تھی کچھ خاص نہیں تھی انہوں نے بڑی مشکل سے میری شادی تیہ کی میرے سسر بہت اچھے تھے میری ساس کے کیول دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی میرا دیور میرے پتی سے دو سال چھوٹا تھا میرے پتی کی مرتیو کے بعد مجھے لگا کہ میری ساس کو میری شادی میرے دیور سے کر دینی چاہیے اس لئے میں ان کا دل جیتنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی میں گھر کا کام خود ہی کرتی تھی اور رات کو سونے سے پہلے اپنی ساس کے پیر دباتی تھی میں اپنی ساس کی یتھا سمبھو سیوہ کر رہی تھی کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ انہیں ایک بار پھر مجھے اپنی بہو بنا کر اس گھر میں لانا چاہیے میری شادی شدہ ننند ہمارے گھر میں بہت کماتی تھی کیونکہ میری ساس نے بھی اپنی شادی بہت امیر گھر میں کروائی تھی اس لئے انہیں ان کے گھر آنا زیادہ پسند نہیں تھا ان کے گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی اور وہ وہاں بہت کچھ تھی لیکن جب بھی میری ننند گھر آتی تھی تو میں ان کا بہت اچھے سے تتسکار کرتی تھی میں روج ان کے پسندیدنا ویانجن بناتی تھی اور ان کے بچوں کو بھی خوب لڑ پیار کرتی تھی اسی وجہ سے میری ساس مجھ سے ہمیشہ خوص رہتی تھی اور بدلے میں مجھے دھیر سارا آشروات بھی دیتی تھی میں کہتی تھی میں بھگوان سے پراتنا کرتی ہوں کہ میری دوسری بہو بھی تمہارے جیسے اچھی ہو تم میری لیے میری بیٹی کی طرح ہو کچھ بھی لڑکے میری اتنی سیوہ نہیں کرتی جتنے تم کرتی ہو مجھے اپنی ساس کا دل جیتنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا کیونکہ ہمارے گھر میں میری ساس کا ہی راز تھا سب کچھ ان کی اچھا کہنو روپ ہوتا تھا اگر انہیں کوئی بات بری لگتی تو اس گھر میں کوئی ان کا ذکر تک نہیں کرتا تھا کیونکہ میری ساس بہت سکت تھی اور ہمارے گھر میں ایک پکشی بھی اپنے من سے نہیں اٹھ سکتا تھا میری ساس مجھ سے اتنی خوش تھی کہ مجھے وشواس تھا کہ وہیں میری شادی میرے دیور سے ہی کریں گی میرا دیور امریکہ میں ڈوکٹری کی پڑھائی کر رہا تھا اور اسے بھارت لوٹنے میں کیول تین مہینے ہی ہوئے تھے لیکن میں من ہی من بہت خوش تھی اب ایک بار پھر سے یہ گھر میرا ہونے والا تھا اور میں اس گھر کا مالکن بننے والی تھی کیونکہ میں نے اپنا پورا جیون گریبی میں بطایا تھا اور جب میں یہاں آئی تو مجھے پتا چلا کہ یہ حرام کیا ہوتا ہے جب میں یہ سب کھانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میرے سسرال والے بہت امیر تھے میرا دیور مجھے بہت اچھا لگتا تھا وہ بہت سندر بھی تھا اور میں اسے شادی کر کے اپنی ساس کی طرح اس گھر پر راز کرنا چاہتی تھی یہ ہے بات میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ایسا تب ہی ہو سکتا ہے جب میرا دیور مجھے شادی کرے گا کیونکہ میری ساس ہمیشہ میری بات سنتی تھی اور ہر کام میں ان کی سلاہ لیتی تھی میرا پتی سامانے دکھنے والے تھے اور زیادہ پڑے لکھے بھی نہیں تھے ان کے کسی بھی رشتہ دار نے انہیں بیٹی نہیں دی کیونکہ میرے پتی وہ بچون سے ہی ایک کبھیر بیماری تھی اور یہ بات ان کے سبھی رشتہ داروں کو پتا تھی لیکن میری ساس نے یہ بات میرے پاپا سے چھپائی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ان کی بیٹی کے گھر والوں کو ان کی بیماری کے بارے میں پتا چلے تو وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دیں گے میرے پاپا کو یہ بات بلکل بھی نہیں بتا دی اس لئے جب انہوں نے میری شادی کے لیے ہاتھ مانگا تو میرے پاپا ترنت تیار ہو گئے اور میں شادی کر کے اس گھر میں آ گئی لیکن قسمت میں جو لکھا ہے اسے کوئی نہیں ٹال سکتا میری شادی کے چھ مہینے بعد ہی میرے پتی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی میری ساس نے میرے پتی کے علاج پر بہت پیسہ خرچ کیا ساس انہیں علاج کے لیے دوسرے دیش لے جانے کو بھی تیار تھی لیکن میرے پتی کے پاس اتنا سمیہ نہیں تھا اور کچھ ہی دنوں میں ان کی مردی ہو گئی میرے پتی کی مردی کے بعد میں نے ایک سال تک اپنے سسرال والوں اور اپنی نند کو بہت سیوہ کی اس گھر کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کی لیکن اس دن مجھے بہت دکھ ہوا جب میری ساس نے کہا کہ اب میں اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی کر دوں گی میں من ہی من سوچ رہی تھی کہ میں ایک نوکرانی کی طرح دن رات اس کے پیچھے پڑی رہتی ہوں لیکن اب میری ساری محنت برباد ہونے والی تھی اور میں ایسا بالکل بھی نہیں ہونے دینے والی تھی ایک بار میں اور میری ساس مندیر کے درشن کے لیے گئی تو ہم نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی بھیگ مانگ رہی تھی جو اندھی تھی اسے دیکھ کر میری ساس بہت چنتی تو گئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی اور اسے پوچھنے لگی کہ تو مندیو کیسے ہو گئی اور یہاں کیا کر رہی ہو اب آپ کہاں رہتے ہیں میری ساس اسے ایسے بات کر رہی تھی جیسے وہ اسے شروع سے جانتی ہو میں سوچ رہا تھی کہ میری ساس ایک بکھاری کے پاس کیسے بیٹھی تھی اور وہ اسے کیسے جانتی ہیں وہ بکھاری سے معافی مانگ رہی تھی اور اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے بھی کہہ رہی تھی بکھارین میری ساس سے کہہ رہی تھی اب میں آپ کے ساتھ بلکل نہیں آؤں گی میرے ساس جو کچھ بھی ہوا ہے آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے اور اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی ساس رو رو کر اسے معافی مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی اب تجھو چاہے گی وہی ہوگا اب تیری ہر اچھا پوری ہوگی تو بس میرے ساتھ گھر چل اور ساس اسے اندے بکھاری کو اپنے ساتھ گھر لے آئی جب میں نے اپنی ساس سے سوال پوچھا کہ ساس آپ اس اندے بکھاری کو اپنے ساتھ گھر کیوں لائی ہو اور یہ ہے کون ہے اس پر میری ساس نے مجھے صرف اتنا بتایا کہ میں اس کی شادی اپنے بیٹے راول کے ساتھ کرنے جا رہی ہوں میری ساس نے گئے کہا تو میرے پیرو تلے زمین کھسک گئی کیونکہ میں نے جو بھی سپنا دیکھا تھا وہے سب بکھرتا ہوا نظر آ رہا تھا اتنا کہنے کے بعد انہوں نے آگے کہا کہ ہم اس سے اس بارے میں دوبارہ کوئی نہیں پوچھے گا میں اپنی ساس کی ان باتوں سے حیران تھی وہے اپنے ڈوکٹر بیٹے کی شادی اس اندھی بکھاری لڑکی سے کیسے کر سکتی ہیں میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میرا دیور اس بکھاری کو دیکھتے ہی اس کا گلہ دبا دے گا کیونکہ وہے امریکہ میں پڑ رہا تھا اور اس کی روچی کچھ وشیش کرنے میں تھی وہے ایک اندھی اور بکھاری لڑکی سے شادی کیسے کریں گی میں اپنی ساس کے ویوار سے آشچری ایک چکت تھی کچھ ہی دنوں میں میرا دیور بھارت لوٹ آیا اور میری ساس نے اس کی شادی کی تیاریا شروع کر دی میری ساس نے میری دیور کی شادی کے بارے میں بتایا لیکن اس نے اسے یہ نہیں بتایا کہ جس لڑکی کو اس نے دیکھ لیا چنا تھا بھین اندھی تھی میں نے اپنی دیور کو یہ بتانے کی بہت کوشش کی کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے ایک اندھی بکھارن چنی ہے لیکن میری ساس نے مجھے سکت منہ کیا کہ راہل کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ وہ کسی سے شادی کر رہا ہے جب شادی کا سمیں آیا تو لڑکی دیکھ کر میرا دیور بہت خوش ہوا لیکن میں یہ دیکھ کر احران رہ گئی ایک اندھی لڑکی کو دیکھ کر میرا دیور اتنا خوش کیوں ہوا میری چنتہ بڑھتی جا رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے دیور نے اندھی لڑکی سے شادی کر لی اور میرے سامنے ہی اپنے پنوں کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئے لیکن میرے سارے سپنے چکنا چور ہو گئے میری ساس نے مجھے کہا کہ تمہیں میری دیور اور دیورانی کی ساری ذمہ داریاں نہ ہوانی ہیں کیونکہ وہ اندھی ہے اور کچھ دیکھ نہیں سکتی اس لئے ان کے کھانے پینے سے لے کر ہر چیز کی ذمہ داری میری ہے اور میں اسے بلکل بھی برداشت نہیں کر سکتی پہلے میں نے اس گھر میں اپنی ساس کی بہت سیوہ کی تھی اور اب میری چھوٹی دیورانی کی سیوہ کرنے کا سمیں آ گیا تھا میں نے ہمت کر کے اپنی ساس سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے کمرے میں چلی گئی میں نے اپنی ساس سے کہا آپ نے میرے بارے میں کیا سوچا ہے آپ مجھے کب تک نکرانی کی طرح رکھیں گے پہلے تو صرف آپ ہی تھے اور اب آپ نے میرے سر پر ایکندی لڑکی اور بٹھا دیا آپ میرے پتی کی ماں ہو تو میں پورے مند سے آپ کی سیوہ کر رہی تھی لیکن میں اس اندھی بکھارن کی سیوہ نہیں کر سکتی میری ساس نے کہا تم میرے پاس آؤ اور میں تمہیں بتاؤں گی کیوے واسطو میں کون ہے مجھے اپنی ساس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا میری دل ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہو رہا تھا میں ابھی اس گھر کو چھوڑ کر چلے جانا چاہتی تھی میں اپنی سبھی یوجناوں میں وفل ہو چکی تھی اور میں ان سے کچھ بھی سننا نہیں چاہتی تھی لیکن میں ایسا نہیں کر سکی مجھے اچانک سے اپنی ساس کے پاس بیٹھنا پڑا میری ساس کہنے لگی یہ ہے تب کی بات ہے جب راہول امریکہ نہیں گیا تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ہے اماری گلے میں رہنے والی نیتو سے پیار کرتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں راہول امیشہ مجھ سے یہی کہتا تھا تو میں اس لڑکی کے گھر جا کر شادی کے لیے اس کا ہاتھ مانگنا چاہیے جاؤ لیکن مجھے راہول کی کہانی بلکل پسند نہیں آئی کیونکہ وہ لوگ بہت قریب تھے اور میں چاہتی تھی کہ راہول کی شادی کسی بہت بڑے امیر گھر میں ہو راہول نے مجھے بہت سمجھایا کہ پیسے کا انسان کی خوشی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی میں لڑکی کے ماتا پتا کے گھر گئی اور ان سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیے کہ آپ کو وہی کرنا چاہیے میرے بیٹے سے دور نہیں تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا میں آپ جیسے لوگوں کو اچھی طرح جانتی ہوں آپ کے بیٹے کی نظر میں میرے بیٹے کے پیسے ہی پر ہے اس لیے آپ کو بیٹی نے میرے بیٹے سے پیار کے جال میں فضائے ہے آپ جیسا سوچیں گے میں ویسا بلکل نہیں ہونے دوں گی لڑکی کی ماں روتے ہوئے مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ہم نے اپنی بیٹی کا ایسا کچھ نہیں بتایا ہے ہم گریب لوگ ہیں لیکن عزتدار ہیں اگر آپ یہاں آ کر ایسا بولیں گے تو سماج میں ہمارا کیا نام خراب ہوگا پلیز یہاں سے چلے جاؤ نیتو کی ماں نے کہا تھا کہ اس کے بعد میں نیتو کو کبھی تمہارے بیٹے سے نہیں ملنے دوں گی جب وہ ان کے گھر پر یہ تماشا ہونے کے بعد ہم گھر لوٹ رہے تھے تو اس کے گھر کے بہار بہت سے لوگ زمع ہو گئے تھے اور سبھی لوگوں کو اس کے بارے میں پتا تھا نیتو کی ماں کی گردن شرم سے جگ گئی تھی وہے خوگ رو رہی تھی جب میں گھر آئی تو میں راہل سے بلکل بھی بات نہیں کی میں نے اسے دینر پر بلایا تھا تو اس نے اس کے لئے بھی منع کر دیا تھا میں نے تو کا کیا ہوا اپمان بلکل بھی برداشت نہیں کر پایا کیونکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ راہل نے مجھ سے بات نہیں کی راہل ایک بہت ہی آگیا کاری لڑکا تھا وہے میرے بلانے پر بھاگ آتا تھا اور یہ بات اس لئے ہوا کیونکہ نیتو نے فون کر کے راہل کو پوری سچائی بتا دی تھی اگلی صبح جب راہل گھر سے باہر جا رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو تو اس نے کہا کہ میں نیتو سے ملنے اس کے گھر جا رہا ہوں میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی اور کہاں نہیں تو کو صرف تمہارے پیسو کی پرواہ ہے اور میں تم دونوں سے کبھی شادی نہیں کراؤں گی راہل نے میری ایک بھی بات نہیں سنی اور گھر سے نکل گیا تھوڑی دیر بعد جب وہے دوبارہ گھر میں آیا تو بہت جوڑ جوڑ سے رو رہا تھا اپنے کمرے میں جا کر دیکھا تو سارے اس نے سارا سمان اس وست کر دیا تھا میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کئی بر کھٹ کھٹایا لیکن اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور کدھ کو کمرے میں بند کر لیا اس نے پورے دن کھانا بھی نہیں کھایا اور مجھ سے راہل کا ویوار بلکل بھی برداشت نہیں ہوا کیونکہ میں اس کی ماں تھی اور میں اسے اپنے جان سے بھی زیادہ پیار کرتی تھی میرا بڑا بیٹا بچپن سے ہی بیمار تھا اور میں اب اپنے دوسرے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھی میں نیتو اور اس کے پریوار کو اسی گاؤں سے باہر نکالنے کے لیے کچھ بھی کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ اگر وہ یہ گاؤں چھوڑ دے گی تو راہل اسے بھول جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا راہل نے اس دن خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا اور میں نیتو کے گھر واپس چلا گئی میں نے نیتو کے مادہ پیتا سے کہا آپ یہ گاؤں چھوڑ کر چلے جائیے اس کے بدلے میں آپ جتنا کہیں گے اتنا پیسہ دینے کو تیار ہوں بس نیتو اسے کہہ دو کہ وہیں میرے بیٹے کو چھوڑ دے اور اس کی زندگی سے نکل جائے تب ہی نیتو کمرے سے باہر آئی اور بولی چنتہ مت کرو میں تمہارے بیٹے کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی آج بھی وہیں مجھ سے ملنے آیا تھا اور میں نے اسے پھر واپس بھیج دیا میں نے اسے ہمیشہ کیلئے سارے رشتے ختم کر لی اور ہم نے آپ کے پیسے نہیں چاہیے ہمیں پہلے بھی یہ گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیے کہ وہ ہمارا پیچھا نہ کریں آپ کا بیٹا میرے پیچھے پڑھا ہے وہ ہمیشہ مجھ سے کہتا تھا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف تجھ سے ہی لیکن میں نے اسے کہا کہ میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ ایسا کبھی نہیں ہونے دو گی کیونکہ آپ کو اپنے بچوں کی خوشی سے زیادہ اپنا پیسہ اور اس سے ملنے والی ولا ستہ پیاری ہے آپ کو اپنے بیٹے کی خوشی کی پرواہ نہیں ہے اور آپ کا بیٹا ہمیشہ مجھ سے کہتا تھا کہ اپنی ماں کو سمجھانا میری ذمہ داری ہے اس کی جنتہ مت کرو وہ میری ماں ہے اور وہ دیکھے گی کہ مجھے کیا خوشی ملتی ہے نیتو نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ایسا براہل کی غلط فہمی تھی کہ اس کی ماں کو صرف اپنے بیٹے کی خوشی پسند نہیں ہے اس وقت میں نے نیتو سے کہا تمہیں مجھے کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اور جتنا جلدی ہو سکے یہ شہر چھوڑ دو جب میں گھر آئی تو راہل کی طبیت بہت خراب تھی اور وہ رو رہا تھا میں نے سوچا کہ کچھ دن تک یہ سب چلتا رہے گا اور پھر وہ نیتو کے بارے میں بھول جائے گا لیکن کچھ نہیں ہوا راہل کی طبیت دن پر دن گرتی جا رہی تھی اس نے کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا تھا ایک دن بس وہ بے اوش ہو کر گر پڑا اور کیول نیتو کا نام لے رہا تھا مجھے احساس ہوا کہ اگر میں نیتو کی شادی راہل سے کرا دیتی تو بہتر ہوتا کم سے کم میرے بیٹے کی یہ حالت تو نہیں ہوتی اس دن راہل اسپتال میں بڑھتی تھے جب انہیں ہوش آیا تو وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے ماں میں نیتو کے قریب جانا چاہتا ہوں کچھ بھی کرو لیکن ایک بار اس سے ملا لو وہ مجھ سے نہیں ملنا چاہتی میں ملوں گا ایک بار اس سے ملنے بھی گیا لیکن اس نے مجھے سارے رشتے ختم کر دیے توڑ دیے وہ مجھ سے ملنے سے انکار کر رہی ہے راہل نہیں جانتا تھا کہ میں نے اسے ہی اس گاؤں سے باہر نکلنے دیا ہے راہل اسی دن کہہ رہا تھا جس دن وہ نیتو سے ملنے گیا تھا اور اسی راتوے شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے میں نے راہل کو سمجھایا پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ تمہارے ٹھیک ہو جانے کے بعد میں ترنت نیتو کو گھر جا کر شادی کے لئے اس کا ہاتھ مانگ لوں گی میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہارے شادی نیتو سے ہی کروا دوں گی راہل میری بات سن کر بہت کچھ ہو گیا اور کچھ ہی دنوں میں وہے بلکل ٹھیک بھی ہو گیا جب ہم دوبارہ گھر آئے تو راہل نیتو سے ملنے اس کے گھر گیا لیکن جب وہ گھر آیا تو بہت پریشان تھا راہل نے مجھ سے کہا ماں اب آپ نیتو کے ساتھ میری شادی کرنے کے لئے تیار تھی مجھے نہیں پتا کہ نیتو اور اس کا پریوار یہ گھاؤں چھوڑ کر چلے گئے ان کا نمبر بھی بند ہے اب میں انہیں کہاں سے ڈھونڈوں گا میں نے علاقے کے سب ہی لوگوں سے پوچھا لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں گئے تھے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ واسطہوں میں کہاں گئے تھے اس کے بعد لگ بگ چھ مہینے تک راہل نے نیتو کو کھو جا لیکن وہ کہیں نہیں ملی راہل کو یقین ہو گیا تھا کہ اب نیتو اسے دوبارہ کبھی نہیں مل پائے گا راہل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہے یہ دیش چھوڑ کر چلا جائے گا اور کبھی بھی واپس نہیں آئے گا راہل کا فیصلہ سن کر میں بہت پریشان ہو گئی اور مجھے اپنے ویہوار پر پستاوا ہو رہا تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا اگر میں نے راہل کی شادی نیتو سے کر دی ہوتی تو کم سے کم میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے رہتا اور وہ کبھی یہ دیش چھوڑ کر نہیں جاتا میں نے راہل کو سمجھانے اور روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ میری باتوں سے سہمت نہیں ہوا اس نے مجھ سے کہا میں نیتو کے بنا بالکل بھی نہیں رہ سکتا اور یہاں رہ کر مجھے ہمیشہ نیتو کی یاد آئے گی میرے لئے اب جینا بہت مشکل ہو گیا ہے تو راہل بہت رو رہا تھا اور مجھے اپنے بہوار پر بھی پستا ہوا ہو رہا تھا میں نے اپنی زد کے آگے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دی اگر یہی شادی میں نے نیتو سے کی ہوتی تو آج وہے کتنی خوش ہوتے ہیں اپنے بیٹے کی اس حالت کے لئے میں خود کو ہی دوشی مان رہی تھی میری وجہ سے اس کی آنکھوں میں بہت آسو آئے اس کے بعد راہل امریکہ چلا گیا اور میں نیتو کو ڈھونڈنے لگی میں نے نیتو کے سبی رشتہ داروں سے بھی کہہ دیا کہ اگر نیتو کہیں ملے تو مجھے بتانا لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ ان لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ نیتو کے گھر کے لوگ کہاں گئے ہیں میں روز مندر جاتی تھی اور بھگوان سے پراتھنا کرتی تھی کہ نیتو جلد سے جلد مجھے مل جائے تاکہ میں اپنے بیٹے کی خوشیہ واپس لوٹا سکوں بھگوان نے میری پراتھنا سن لی اور نیتو بھی ہمیں مندر کے باہر مل گئی میں بہت خوش ہوئی اور اسے اپنے گھر لے آئی نیتو نے مجھے بتایا تھا کہ جس رات وہ شہر چھوڑ رہے تھے اسی رات ان کے ساتھ ایک بیانک درگھٹنا ہوئی تھی جس میں اس کے ماتا پتا کی مرتی ہو گئی تھی اور نیتو کی رشتی چلی گئی تھی میں اس کی یہ بات سن کر بہت روئی کیونکہ اس کے ساتھ یہ سم میری وجہ سے ہوا تھا یدھی میں نے اسے یہ گھاں چھوڑ نہ چھوڑنے کے لیے کہا ہوتا تو اتنا بڑا حدثہ نہ ہوتا اس لئے میں نے اپنا فیصلہ کیا کہ اب میں نیتو کی شادی راہل سے کروں گی اور جب راہل ویدیس سے گھر آیا تو نیتو کو دیکھ کر بہت خوش ہوا راہل کو خوش دیکھ کر میری چنتہ بھی دور ہو گئی میں اپنے جیون میں ایک پل کے لیے بھی سنتوشت نہیں دی میرے لیے میرے بچے کی خوشی پیسے سے زیادہ مہتوپون تھی یہ سب بتاتے ہوئے میری ساس کی آنکھوں میں آسو بہہ رہی تھی اس نے مجھے کہا بہو مجھے پتا ہے تمہارے مند میں کیا ہے میں کبھی بیہ نہیں کر سکتی جو تم چاہتی ہو کیونکہ میں مجبور تھی تم میری بیٹی ہو اور تم نے میری جو سیوہ کی ہے اس کا فلشور تمہیں دے گا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے ایک اچھا لڑکا ڈھونڈ دوں گی اور تمہارے شادی ایک امیر گھر میں کر دوں گی لیکن راہل کے خوشی کیول نہیں تو تھی میں تمہارے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتا میں سمپتی کے دو حصوں میں بار دوں گی ایک حصہ تمہارا ہوگا تو دوسرا حصہ راہل کا ہوگا اور پھر بھی یادی تمہیں اپنے جیون کے بارے میں کوئی نرنہ لینا ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں مجھے اپنی ساس کو یہ کہتے ہوئے سن کر بہت دکھ ہوا کہ میں جو سوچ رہی تھی میں بلکل غلط تھی میرے من میں پیسو کا لالچ اتنا بڑھ گیا تھا میں نے پیسو کے آگے پریوار کا پیار ہی نہیں دیکھا اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہوتا تو اپنے بیٹے کی موت کے بعد مجھے میرے گھر بیز دیتے لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا لیکن میری ساس نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح اپنے پاس رکھا اس سمیں میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میں آپ کے کہیں نہیں چھوڑ کر جاؤں گی مجھے اس گھر سے جتنے خوشی اور سنتوشتی ملی ہے اتنے کہیں نہیں ملتی میری ساس نے میری باتیں سنی اور مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا تم میری بہو نہیں ہو میری بیٹی ہو یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی میری ساس نے کہا میں راول اور نیتو کو ان کے کمرے میں کھانا لا کر دوں گی آپ ان کی جنتہ مت کرو میں نیتو کا کھال رکھوں گی وہاں یوں کہ نیتو اندھی ہے وہیں میری بہن جیسی ہے میں اسے کبھی احساس نہیں ہونے دوں گی کہ وہیں دیکھ نہیں سکتی میں اس کے اچھی دیکھ بال کروں گی میری ساس نے میرے سر پر آتھ رکھا اور کہا وہ مجھے تم سے یہی امید تھی میں کھانا لے کر راول کے کمرے میں گئی اور اس کے کمرے میں تین انہیں ڈاکٹر موجود تھے اور راول ان سے کیول نیتو کے بارے میں بات کر رہا تھا وہے ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا یہ نیتو ہے وہے لڑکی جس کے بارے میں میں ہمیشہ تم سے بات کرتا تھا اور میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں بھگوان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے پیار دوبارہ مل گیا راول کے دوست نیتو کی خوب تعریف کر رہی تھے اور وہے اس کی حق دار تھی نیتو واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی راول کے دوست نے کہا چلو نیتو کو امریکہ لے جا کر اس کو آپریشن کروائیں گے جلد ہی اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی نیتو کی آنکھوں کی روشنی ایک بار پھر واپس آ جائے گی اور ہم دونوں اس گھر میں بہنوں کی طرح خوشی سے رہیں گے یا سوچ کر مجھے خوشی ہو رہی تھی کیونکہ میں اب دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ اب میری ساس کو میں مانتی تھی اور ان کی سیوہ کرنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا